وہ عملِ بیت کہ جن کی محبت کے بغیر جن کی عقیدت کے بغیر جن سے تعالیت کے بغیر کوئی انسان ہوئی نہیں ہو سکتا جن کی عقیدت جن کی محبت جن سے تعالیت ایمان کی بنیاد ہے وہ عملِ بیت کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے جنر کا پکڑا فرمایا ہے اور وہ ان کے بیت کہ جن کو حضور علیہ السلام نے حق کے رستے میں جنت کے رستے میں ایک شریف کا زر جانتا رہایا ہے کہ جب تک کوئی ان میں سوال نہیں ہوتا ہوتا ہے یا نہیں ہوا سکتا حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم آپ کی بارکہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ ہمیں اس کا جواب عطا فرماتے ہیں نہ صرف جواب عطا فرماتے ہیں نہ ہماری رحمنمائی فرماتے ہیں ہماری مشکل قشعہی فرماتے ہیں اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جواب بتا فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ہماری مشکل پوشائی فرماتے ہیں سرکار جب آپ اپنے قبر نور کے اندر ہوئے کفروز ہو جائے گے تب اگر ہمیں کوئی سوال ہو تو ہم گس سے ذرک کریں تب اگر ہماری کوئی مشکل ہوگی تو ہماری مشکل پوشائی قول کرے گا حضور علیہ السلام نے جواب بتا فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرہ تھی کہ میری اندلہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری اہلِ بیت قدامت خواب کے رکھنا ہے قرآن کا اور میری اہلِ بیت قدامت خواب کے رکھنا ہے ایک قدامت مت چھوڑنا تمہاری کوئی بھی سوال ہوا جب میں اس کا دعا بدا کرے گے اور تمہاری کوئی بھی مشکل ہوئی تو یہ تمہاری مشکل خوشائی کرے گے کوئی بھی مشکل ہوئی تو یہ تمہاری مشکل خوشائی کرے گے اسی وقت بیت کو مشکل کشا کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی بھی سوال ہو شریعت کے مسئلے میں تو کسی اور سے حال ہونا ہو رہا ہو وہ اہلِ بیت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی کسی مشکل اپنے پاس جائے اور اہلِ بیت ادھار کو پکارے وہ اہلِ بیت ادھار اس کی مشکل کشائی میں فرماتے ہیں اس کی مشکل کشائی میں فرماتے ہیں اور جو میں نے کہا نا کہ اہلِ بیت کی محبت یہ اصلِ دین میں بھی ہے یہ ایمان کی بنیاد اس کی وضع یہ ہے کہ حضور علیہ السلام درشاق فرماتے ہیں حضور علیہ السلام درشاق فرماتے ہیں آجاب بہت لوگ آپ کو ایسے بھی ملے گی بہت مساجر آپ کو ایسے بھی ملے گی کہ نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں حضر میں تو بہت جاتے ہیں داڑی تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے شکل صورت تو بہت بہت مذہبی بنائی ہوئی ہے لیکن اہلِ بیت کا نام سننا ہی انہیں بہت آجاتی ہے اہلِ بیت کا زندہ سننا پسند نہیں کرتے حضور علیہ السلام درشاق فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص ہے اس نے ساری زندہ کی روضہ رکھا ساری زندہ کی روضہ رکھا دن کو جہاد کیا رات کو روضہ رکھا دن کو روضہ رکھا جہاد کیا رات کو قیام کیا اور ایک دن کو مکہ میں ہے نہ سزد مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں ہے ابھی تواف کا اتفال ہوا ہے اور مکہ میں میرا نیر میں سجدے کی عادت میں ہے مقام ابراہیم پر شجدے کی حالت میں ہے روضہ کی حالت میں ہے حضور علیہ السلام درشاق فرماتے ہیں کہ اس کو اس حالت روضہ جاتی ہے ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد ساری زندگی روضہ رکھنے کے بعد ساری زندگی نوافع پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم پر شجدے کی حالت میں مر جاتا ہے حضور علیہ السلام درشاق فرماتے ہیں تو اس کے دل میں میری اہلِ بیت کا پوزنے تو وہ جندت کی سشبوری بھی پائے گا سیزہ جہتن میں جائے گا ساریوں کا عبادت کرتے والا مطاف نے مقاعد ابراہیم میں مرد گیا اگر اہلِ بیعت اقوز لیے کے بارا تو حضور فرماتے ہیں وہ جہتنمی ہے اور دوسری ذائرہ حضور کی حدیث موجود ہے مشکات میں حضور کا فرمات موجود ہے حضور اقوز موجود ہے کہ پہی اہلِ بیعت کی مثال کشتی اعلوم کی معنی ہے جو اس طرح کشتی اعلوم میں سوار ہو گیا وہ انہوں کے عذاب سے نجات آ گیا تھا مفعلات آ گیا تھا اس پر عذاب میں آیا تھا مفعلات آ گیا تھا اور دوسرے کشتی اعلوم سے مفیرہ وہ جو بھی تھا وہ حلاق ہو گیا تھا وہ اُس پر اللہ کا عذاب ماضم ہوا تھا حضور فرماتے ہیں اس طور میں میری اہلِ بیعت کی مثال کشتی اعلوم کی معنی ہے جو انہوں کے ساتھ جنگیہ مفعلات آ جائے گا وہ عذاب سے جنگہ آ جائے گا اور جس سے بری اہلِ بیت ہے اس نے پھرہ حلاف ہوجائے گا وہ ضلیر و جورہ ہو جائے گا وہ ضلیر و رسعہ ہو جائے گا اہلیت جسا اراج آمن اہلِ بیت کا د exerc معامل بھی ویاج اٹھ کیے گا اہلِ بیت اس کی عزت میں بھی محافظ ایہلِ بیت اس کی تقشش میں بھی محافظ ہوتے ہیں اور اہلِ بیت کی محبت اس کو زندت میں لے اللہ دائے گی اہلِ بیعت کی محبت اس کو جھلتت میں لے جائے گی حضورﷺ علیہ السلام عرشان فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں حیمتوں سے رواستہ ہے اور خود مجھے محبت کرو کیونکہ اللہ خود مجھے محبت کرتا ہے پھر حضور فرماتے ہیں میری اہلِ بیعت سے محبت کرو کیونکہ مجھے اہلِ بیعت سے محبت کرو کہ کسی کی محبت قبول نہیں ہے تب تک اس کے دل میں اہلِ بیعت محبت نہیں ہوگی قالتے ہیں جس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے میری اہلِ بیل سے محبت کی حضورﷺ کہ جس نے میری اہلِ بیل کا تکلیف دی اور جس نے مچھوں کا تکلیف دی حضورﷺ سلاح جو چاہتا رہتے ہیں کہ پتھرک کسی حسان کے دل میں عباد کریکہ نہیں ہو سکتا یہاں لکھی اللہ کوئی جدری نمازیں پڑھ لے کوئی جدرے روزے رکھ لے کوئی جدری عبادت کر لے وہ قومی کہنا دیکھ لائی سب ہوگا جب اس شکل پر ایمان دارتو ہوگا جب تک تو میں ایمان نہیں ہے وہ قومی نہیں ہو سکتا وہ قومی نہیں ہو سکتا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان آلے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں جو پیشتے ہیں ہمیوں میں عاشق کو ایمال دائیں لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہیں وہ ایمال والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے رضور پرماتے ہیں جب تک نشیئر دل میں ایمال دائیں نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نہیں اہل بیت کی محبت نہیں ہے جب تک اس کے دل میں نہیں اہل بیت کا احترام نہیں ہے اس کے دل میں ایمال دائیں نہیں ہو سکتا اور اباں موقع دین رازی تفسیر قبیل میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد کروایا حضور نے روش اپنی آتا پروائی اس شخص کو جو اہلِ بیت کی محبت لیکن دنیاں سے لائے گا حضور نے پروائے جس نے تاری زندگی میں اہلِ بیت کی محبت نہ گذاری جس نے تاری زندگی میں اہلِ بیت کی تباہ نہ گذاری جس نے نے ہرِ بیت کی عزت کا خیال کیا ان کے ہر پیسنے کا خیال کیا تو اہلِ بیت کی حد سنہ کا اعتراض کیا ہاں حد سنہ کا اعتراض کیا حدہ ہم حضرت امام حسین کو امام مانتے ہیں حدہ ہم حضرت امام حسین کو امام مانتے ہیں اگر امام جماعت کرا رہا ہو وہ امام رکول میں چلا جائے اور مقتدی کہے نہیں میں رکول نہیں جاتا تو وہ امامت سے بھی کر جاتا ہے ہاں اگر حضرت حسین کو امام مانتے ہو تو یہ ہر سنہ کو ماننا ہوگا ان کے ہر بز choose dont ان کے ہر سله میں اتناک کرنہ ہوگا شاہر wenig سےelتایا وعہ سےelتایا شاہر ملللیا اس کے ہاتے ل thinking نہیں سک diarrہ اس نے ہاتھ ملائے بغیر تو عمد بھی ہو سکتا الحمدللہ کیا عقیدہ امام محمد رضا لے کیا خوب پیار کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بھینا بار اصحابِ رسول نجم ہے اور نہ ہوگے ادرہ رسول اللہ کی نجم ہے اور نہ ہوگے یہ یاد رکھنا امام کا بھی مان سکو گے کہ جس سے حسین نے ہاتھ چھوڑایا اس سے کبھی ہاتھ ملاؤ کے نہیں اس سے کبھی نظر پھیرو اس سے کبھی نظر ملاؤ کے نہیں اور جس سے حسین نے ہاتھ ملاؤ لیا اس کے آگے سن کو چھوڑاو کے اور اس کا اعترام طور پر ہمارے امام کا فیصلہ ہے بلکہ اس حالت نے مرا کہ اس نے اہل بیت چادر کیا اہل بیت سے محبت کی حسین فرماتے ہیں وہ جہاں بھی مرا وہ دھر میں مرا وہ سفر میں مرا وہ طبی بہت مرا وہ جیسے ہی مرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشہ ٹھوڑا ترماتے ہیں اللہ اس سے بحضت سوڑا دے گا پھر انصروں علیہ وسلم رجال ترماتے ہیں مرلے سے پہلے آخری طلبنی طوبہ کی طوبی ت کرتے ہیں اور طوبہ کے قبول ترماتے ہیں پھر حصور سرماتے ہیں مکمل ایمان 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 دنیا سے دائے گا آج کے تہورے اللہ ہمیں ایمان پہ بہت دے حضور پہلے میرے پچھوں کو پیار کرو تم قابل ایمان دے دنیا سے جاؤ گئے حضور پہلے میں جو شبری دیتے ہیں جب اس کے پاس آتا ہے ذرا اپنے چیز ہمارے سے بھی ہوش ہو گئے ہیں اتنا ہم اپنا پہلا لے کے وہ روح لپس کرتے ہیں حضور پہلے میں جب پہلے اہلِ بھیر سے محبت کرنے والے کی اسرائیل روح لپس کرے گا حضور پہلے میں جب پہلے اور پھر اس میں لو نکالے گا پھر حضور پرماتے ہیں جب ملکی مقید اس میں کمر میں آئے گے پہلے اس کو جمعیت کی مشارت دے گے پھر میں سوال اور جواب کرے گے یعنی پہلے اس کو پاس کا سیٹیفیٹ دے گے کہیں گے انکالی تیل یہ مدمرت کا پیسرہ کل لیا ہے پھر سوال اور جواب کی فرمیلٹی ہوگی پھر حضور پرماتے ہیں جب میری اہلِ بیٹھ سے محبت کرے گا اللہ اللہ اور جمعیت میں اس کی اہتران سے تاکی کرے گا جیسے پہلی ناک کی بلد کو گھر پتاک کیا جاتا ہے جیسے پہلی ناک کی بلد کو گھر پتاک کیا جاتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام میں آخر تقصیل قبیر امام حضور علیہ السلام نے رازم حدیث کا کرتی ہے پھر حضور علیہ السلام میں بطاہ بھی کیا کہہ لے دیت کی محبت کا دعویٰ کان مولوہ احساس سے ہے پھر حضور نے ان کی پہتار میں گتائی اور انہوں نے نام نہیں گتائیا کہ تقصیل قبیر یہ آن کی مودی ہے حضور نے پرمایا دین احتران سے محبت کرنے والے گول کا نام احل السérer ہیں جماعت ہے کاناہ علیہ السلامہ جماعت ہے یہ لبﷺ نے صمر چونک کے لکھنا ہے حضور نے پرمایا وہ جماعت سنا جمعی احیدیت کے محبت کی جماعت ہے اس جماعت کاناہ احل السلامہ جماعت ہے اور حضور نے پرمایا یہ جواب ہے جمعی ایرہیت کی محبت ہے موسیقی 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 تم اپنے بچوں کو لاؤ اور ایک میدان میں کتے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو چھتا ہے اس پر اللہ کا آزاد نازم ہو ان عسائیوں نے مباہلے کا جو چلنج ہے وہ قبول کر لیا وہاں وہ شام بچار کے بڑی تعداد میں کتے ہوئے بڑا سجدہ سانگل کی آئے اور کہتے آئے کہ آج دونوں کا دونوں اور پانی کا سانی بات آئے گا کہ کون سچا ہے اور کون چھتا ہے جب بڑے ان کے عسائی سے انہوں نے لوگا تو ان کا مقابلہ مت کرو لیکن وہ مازلت میں کہاں وہ مباہلہ کریں گے وہاں وہ پڑی تعداد میں اکھتے ہیں یہاں رسول اللہ تشریف لارے ہیں رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑ لگتا ہے دوسرے ہاتھ سے حضرت حسین کو پکڑ لگتا ہے پیچھے پیچھے مالکہ اے کائناہ سجدہ اے کائناہ سجدہ اے کائناہ سجدہ اے فاطمہ سہرہ ترامل علیہ آرہ تشریف لارہی ہے حضرت علی دی حاملہ ہے اگر نجلال کے سجدوں نے سب سے مصر دیکھا وہ ان کے کمک بھوڑ پڑے ہیں تجھے مالوں نے پوچھا بڑے خان ملکے آئے تھے کہاں جا رہے ہو کہاں رسول اللہ کو رسیل اللہ ہے ان کے دائر بھائے جو پتہ آرہے ہیں ہمیں نظر آرہے ہیں جو بھائے ان میں بابر کلے ہیں ان کیوں کو بھائے لگے شہر کرتے ہیں بھائے لگے شہر کرتے ہیں جہاں اور حکم دے رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ جس محرم پر صدق کریں گے کہ امام حسین کی کیا شاد ہے ان کا کیا مقام ہے اور حسین مجموع نہیں ہے امام احمد رضا کہتے ہیں جو حسین کو مجموع کر کے خالی نوم کبھانے کریے نوم اور رلالے پھلانے کریے حسین کو مجموعہ کبھیس کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حراب ہے یہ حراب ہے آئے خود سوچو جو عیسائی کے یہ انشاءاللہ ہے تو پہاڑ کھوڑا چلا ہے وہ سیر مجموع نہیں ہے تو انشاءاللہ کر کے پہاڑ کو بلا سکتا ہے انشاءاللہ کر کے پہاڑ کو بلا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ کو درستے تھے حسین میں تو کہتا ہوں درستا تھا بیان صاحبانی میں تو کہتا ہوں درستا تھا بیان صاحبانی انشاءاللہ ایمان حسین کی شاد ہوئے آپ کے فضائے ہیں حراب کی شاد ہوئے